اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم اس بائک پہ ٹور کریں گے اور کچھ ہیلی ایریاز میں بھی جائیں گے اور اس کی سپیڈ بھی چک کریں گے اور جیسی پرفارمنس ہوگی اس کی ہیلی ایریاز پہ ساری آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے چلیں جاتے ہیں اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ہم سریننگر ہائیوی میں ہیں اور موسم آج بہت پیار ہے اسلامباد کا آج کے دن ٹور کے لیے بہت پیار ہے تو میں نے یہ دن سے لگ کیا یہ بائک ابھی چوتھی گیر پر ہے اور آرام سے ماشاللہ دیکھیں یہ ایٹی سوپر کا آرام ہے یہ ابھی پانچھے گیر پر آگیا ہے سویٹ کا تو آپ نے اندازہ لگا لی ہوگا اس کی موسم آج بہت شاندار ہے جیسا ہوتا ہے اور جو بائکرز ہیں ان کے لیے ایک ریکیسٹ ہے کہ پلیز اپنے سائیڈ میرز نیو بائک لے کے نہ اتار دیا کریں یہ آپ کو پیچھے کار کے دیکھنے کے لیے ٹائفک کو رولز فالو کرنے کے لیے بہت فائدہ مند رہتا ہے اسی لیے آپ کار دیکھ سکتے ہیں بیچے کونسی کار آ رہی ہے اوہو اوہو سگنل ہمیں اوپن مل جائے تو اچھی بات ہے چلو گوڈ ہو گیا سگنل اوپن مل گیا ہمیں اوپ فولی سب کے جو کوسٹنز ہیں جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں ان کے کوسٹنز اور ان کے جو مست انڈرسینڈنگز اوہ کلیر ہو رہی ہوں گی اس بائک سے ریلیٹڈ اور میرا یہ فسٹ بائک ہے آپ اس سے خود ہی اندازہ لگا لے کہ کتنی ایزی لی میں اس کو چلا رہا ہوں ماشاءاللہ بڑے مزے کا بائک ہے اور کچھ لوگ کسٹنز کر رہے تھے کہ جی ایس آہ جو یاما کا جی ایس ہے جو یاما کا وائی بی آرہ ہے تین چار آپشنز پوچھ رہے ہیں مجھ سے دیکھیں میں نے وہ چلائی تو نہیں ہے مگر جنہیں فرنس کے پاس وہ بائک ہیں جب انہیں نے میرا بائک یہ ٹیس رائے کے لیا تو وہ انہیں نے خود ہی کہا کہ یہ بائک بہت مزک ہے اور اس کی ڈرائی بھی بہت مزک ہی ہے تو ابھی ہم اس کو فل سکی سے چلا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا میٹر کہاں تک جاتا ہے یہ آرام سے ہنڈرڈ بھی جا رہا ہے اور اس کے میں نے ابھی ٹائرز بھی چینج کر رہے ہیں اس کے اورجنل ٹائر نہیں ہے اس کے ٹائر چینج کر رہے ہیں اس کے باوجود یہ آرام سے ہنڈرڈ ہو جا رہا ہے اور اتنا بتا دوں کہ آپ جب ٹائر چینج کر رہے ہیں تو اس کی ٹاپ سپیڈ میں فرق آتا ہے اس کی میلیج میں اور اس کی سپیڈ میں فرق آتا ہے جب آپ ٹائر چینج کر رہے ہیں جو بھی پہلے ٹائر چینج کر رہا ہو تو یہ بات اپنے مائنڈ میں لازم رکھیں کہ بائک کی سپیڈ میں فرق آئے گا اور اس کی میلیج میں بھی فرق آئے گا اوکے لگیٹر لگا کے سائیڈ میرر دیکھ کے ہمیشہ ڈرائیب کیا کریں یہ بہت بہتر رہتا ہے کیونکہ میں تو ہمیشہ ٹرافیک رولزی فالو کر کے بائک چلاتا ہوں یہ ہمارے سامنے مرگلہ ہیلز ہیں جن پہ دامنے کو منال دو پوائنٹس ہیں تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں اس پہ جائیں منال تک چینل جائے دامنے کا تک جدر میں جا سکتے ہیں اور آپ کو بائک کی پروفارمس بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا میں نے تیز ڈرائیب کیا ہوفولی کئی مسئلہ نہ ہوا ہو ایسے بہت احتیاط ہے ڈرائیب کیا رہے ہیں بائک پہ خاص طور پر کیونکہ بائک کی ڈرائیب تھوڑا سی ڈینجرس ہوتی ہے رسک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو اس لئے لازم احتیاط کیا کریں یہ ابھی ہم انڈر ہو گئے ہیں مرگلہ جو ہیلز ہے ان کے روڈ پہ اب اس کی پرفارمس کا بتا لگے گا جناب اگر ٹیکنگ میں چلانے میں یہ کیسا ہے ساری ڈیٹیلز اب بتا لگیں انشاءاللہ اور کافی ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے در آکے تھوڑی سینا موسم بہتر لگ رہے ہیں اس کمپیر ٹو سیٹی کے ہاں تھوڑا سو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے ابھی تک تو سیدھا ہی روڈ آ رہا ہے ابھی تک اس کی جو چڑھائیں گے وہ سٹارٹی ہو رہی ہے روڈ کی تک سر گیری پہ بھی ہاں جا رہے ہیں یہاں سے ٹریل ٹو کا راستہ ہے یہ دیکھیں رائٹ سائٹ پہ اور میرے خیال میں الکلکی جو چڑھائیں ہیں وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں مگر بھائی کبھی بھی بہت مزے ہو جا رہے ہیں اور ہوفلی آپ لوگ کو بھی مزہ آ رہا ہوگا رائیس دیکھئے مونال ہے جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہاں ایٹ کلی میڈر ہو گئی ہیں پہلے دانے کو آئے گا چلیں ہی سٹرک کو بٹے کرتے ہیں یہ آرام سے بٹے کرو گیا اسے ماشاءاللہ ٹریک کافی مزے کیا ہے بائک کے لئے اور کار کے لئے دھونے کے لئے یہاں آنے کے میرے مقصد دیا تھا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس بائک کی پرفارمنس کیسی ہے اس لئے میں یہاں لکھا ہوں تاکہ آپ لوگ کو ایڈیا ہو جائے اور مجھے تیسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ ماشاءاللہ گاڑی سے بھی بڑے مزے کا جا رہا ہے میں کافی دفعہ کار پر بھی آیا ہوں فٹ ڈرائیو کر کے تو یہ اس سے بھی مزے کا جا رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پہری مانٹینز ہیں کتنا پہرا فورسٹ ہے یہ تھوڑا سی چڑھائی آئی ہے ابھی اس میں گیر ڈون کیا اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت مزارجی ہیں ابھی تک یہ ساری چڑھائی ہے ہوں 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 زیکنڈ گیر پی دیکھیں اوٹے کیا اس کا ہوتے میں بہت مزا گیا ماشاءاللہ ای تنگ سو جو پہلا پوائنٹ ہے نا داننے کو وہ میرے خیال میں آیا گیا ہے یہ دیکھیں جناب بلکل مزے سے ہم اس پوائنٹ تک پہنچ گئے ہیں اور اب آگے اب کنٹنیو کرتے ہیں منال تک وہ تھوڑا سی زیادہ سٹینک اس کی جو چڑھا ہی ہے سیلی بھی آپ انجوائی کر رہے ہیں میرے ساتھ آپ کو مزا رہا ہوا بہت مجھے توٹال کر رہے ہیں میں بہت مزا رہا بہت انجائی کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس ٹپ کے بعد مجھے شوک چڑھ دے گا بائک پر ٹور کرنے گا ہوں کیونکہ یہ تیسے گیر پہ دوسرے گیر پہ آجا جس کے وجہ سے فورت گیر پہ ہی میں اس کو چڑھا رہا تھا یہ دوسرے گیر پہ ہے یہ دیکھیں آلام سے جا رہا بھی پہلے گیر پہ نہیں دالا اس کو بھی پہلے گیر پہ دالتے ہیں ماشاءاللہ پہ پہلے گیر پہ تو یہ ماشاءاللہ جہاز بن گیا ہے بہت مدہ آرے جی جناب آج ماشاءاللہ انجوائی کر رہا ہوں میں وہ سامنے اس اصل مسجد ہے آپ لوگا نظر آگی ہوگی پر راستے میں کہیں اوپر جا کے سٹے کرتے ہیں آپ کو سرویو دکھاتے ہیں تھوڑا سا ہاں 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 جی میں نے گیر لوں کیا تھا پہلے گیر پہ توسکو کوئی شیو بھی نہیں ہوتا جڑھائے پہ جتنی بھی چڑھائیا ماشاءاللہ آج میں نے جو ڈیس لک کیا مجھے کچھ لیگرٹ فیل نہیں ہوگا بہت مزے کا محسن آج کے ڈیر میں بہت پیرا محسن آج تھانک گوڑ میں آگیا ہوں میں پیرا محسن ہے کافی ڈیل سے میں سوچ رہا تھا کہ اس ٹریک کا ٹور کروں بہت مصرفیات ہی اتنے لائف میں آگئی ہیں کہ ٹائم میں نہیں ملتا تو آج جو پیر نکال ہے میں نے اور بڑا مزہ آ رہا ہے جب آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور سائٹ پر سارا سامباد مزہ آ رہا اب یہ آپ کو روکے دکھاتے ہیں یہاں بہت تھوڑ دل رکھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جناب یہ سارا ٹرہ ہے کہ ہم یہ اوپر چڑھ کے آئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ پورا سلامباد نظر آ رہا ہے یہاں سے بائکس پر لوگ آتے رہتے ہیں یہاں پر آپ لوگ اندازہ ہو رہا ہوگا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ابھی ہم اپنے راستے میں پھر چل پڑے ہیں وہ دیکھیں ماشاءاللہ پورا ویو آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ انجوائے کر رہے ہوں گے انشاءاللہ ایڈیل موسم آج کا آنے کے لئے یہاں پہ بلکل بھی گرمی نہیں ہے کل بارش ہوئی تھی تو میں نے سوچا اس موقع کو کیش کروں کیونکہ پھر گرمی آ جائے گی اب تک تو پراپر ٹھنڈ سٹارٹ نہیں ہوئی جب آپ پہلے گیر میں دالتے ہیں پھر تو ریلیکس ہو کے جائیں پہلے گیر میں ماشاءاللہ بائک کہیں اگر بہت سٹیپ آجاتی چڑھائی تو بائک اگر آپ پہلے گیر میں دالتے ہیں آرام سے نکل لاتا ہے ہیلڈنگ بہت مزی کی ہے اس کی آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے مزے سے میں ہندل کیا دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں نا کہاں سے میں نے چڑھایا ہے بھی ملکل کورنر سے اور یہ میں فرز ٹھنڈ بائک لے کے آیا ہوں دامنے کو میں اور کسی بھی ایلڈی آریا میں اتنا بھی آپ کو میں بتاؤ دوں کہ میرے پہلا ہے اور بائک ہے اور میں انجوائی کر رہا ہوں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ بائک لے کے میں دامنے کو ہوں گا کیونکہ مجھے لکتا تھا بہت مشکل کام ہے اور بہتنا انجوائی بھی نہیں کرتا ہوگا مگر اب دوں میں جیلا کر رہا ہے کہ آپ کار سے زیادہ انجوائی کرتے ہیں ماشاءاللہ میں اپنا ساتھ لازم کوئی کیف سی یا یا مکڈونارز لاتا بٹ میں نے ناشتہ بہت لیٹ کی ہے ابھی یہ نکلنے سے پہلی میں نے ناشتہ کر کے نکلاؤں تو ابھی میں بلکل فل تھا اوپر اگر دیکھیں گے اگر اچھا پوائنٹ لگا تو چاہیے بھی پی لیں گے میں نیا بائکر ہوں ٹھیک ہے نا اسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ بائک نہیں چلایا تو مجھے پھر بھی اندازہ نہیں ہے یہ فرسٹا میں آ رہا ہوں مونٹینز پہ اور بہت انجوائی کر رہا ہوں ابھی دوسری گیئر پہ جا دوسری گیئر پہ ملکے جا رہا ہوں موسیقا 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 جب میں نے بائک نیا ہوں مجھے ایڈیا نہیں ہو سکتا رہا تھا زیادہ بائک چلا رہا تھا اس کی گیر لگانے کا اور سلانے کا مجھے اندازہ نہیں ہوتا تھا اس کی پاور کا اگزیک مجھے اندازہ نہیں رہا تھا کونکہ میں نے ایڈر آگیاں تھا مجھے بائک پہلے میں نے چلا رہا نہیں تھا تو جب میں نے بائک الحمدللہ سیکھ لیا اس پر چلانا اور ماشاءاللہ اب مجھے اس کی پاور کا صحیح اندازہ ہو گیا ماشاءاللہ کہ یہ بہت مزے سے چلتا ہے ماشاءاللہ گاریوں سے بھی آب آگے جا رہے ہیں سچی بہت بتاؤں میں نے بائک یہاں لانے سے پہلی بھی اتنا اندازہ نہیں لگا ہے باتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی اندازہ اوپر جائے گا مان فیفٹی انجن ہے اس کا تو اس سے کافی ڈیفرینٹ ہے ڈیفرینٹس ہے جو پہلے اور یہ واقع بائک سانے ہونڈا کے بہت مانٹو انٹو فائی فور سانٹی اس سے بہت پاور فول ہے ماشاءاللہ اس کو کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ انڈر پاور ہے یہ دیکھیں نا جی اس ڈالر کو بھی پیچھے کریں گے جناب اس کو بھی شکرینہ اس کو بھی بھی چکرینہ اس جب ہے اس کے بعد 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 موسیقی 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 چڑھا تو میں نے لیا ہے آئی تنک سو بلکل تھوڑا سا رہ گیا ہے ماشاءاللہ جی ہونڈا 150F ہونڈا سی بھی 150F یہ بائک آجناب 2021 موڈل مزے سے جا رہے ہیں اب مجھے افیل ہو رہا ہے کہ میں آپ ٹوئر کیا کروں گا آپ کہا رہے بیٹھے ہو نا آپ موسم جو ہے نا اس کو پھر بھی فلی توہ پر انجائنا کر رہے ہو کہ بائک پر آپ فلی توہ پر جو ہے نا جو ویدر ہے ہوا ٹھنڈی کرم کس جگہ بھی ٹھنڈا جو ایریہ ہو ٹھنڈا ہو جاتا ہے کسی جگہ بھی دوپ آجاتی ہے تو آپ کا ایجرکلی پورا غادل فیل ہو رہا ہوتا ہے چوتھے گئر پہ آپ آگیا ہے شاہد میں گھاڑی بھی تنگل دن پہنچا بھی ماشاءاللہ کسی جو، اگر پہنچا ہے میناال منال مشک ممارک ہیں جبر کھلا ہے تو ہم اندر بیٹھن چہائی شای پیے ہیں اس کے بعد واپس جائیں یہ ممارک ہے جی جناب منال ہم پہنچ گئے ہیں میکنون سلام grandpa شلی ٹھیک ح lakh آپ نے ہی اچھے اٹھائیے دکھتا کریں ٹھیک ہے لیاکتے ہیں ے چیز میں ہرا کریں حلو겼تے ہیں یہ دیگز پر دبا گرہ کیا جی دیکھتا ہوں میں کچھ کھاتا ہوں یہ چطہ ہوں یہ چیز میں چیز میں میر بانی چاچو میر بانی میر بانی میر بانی میر بانی چاچو جزاک اللہ میر بانی چاچو میر بانی چاچو یہ ابھی ہم منال پہنچ گئے ہیں اور یہاں آپ نے بائک کی ڈرائیو دیکھی ہے اور بہت مزایا ہے یہاں آنے تک تو میں نے سوچا کہ یہاں آ کے بندہ کچھ کھائی پی بگاہر واپس چل جائے تو اچھی بات نہیں ہے لیکن میں نے ناشتہ کیا ہے وقت اب بڑا ٹائٹ کے سمگا تو ابھی میں نے جوس آرڈر کیا ہے جوس پیتے ہیں بھوک تو بلکل بھی مجھے نہیں ہے جوس پی کے پر نکلتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ ویو دیکھیں میرے ساتھ یہ ویو ہے پورا منال کا ماشاءاللہ آج موسم بھی کافی مزے گئے ماشاءاللہ تو ابھی جوس آئے گا آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ایکسپیرنس رہا ہے میرا بائک پہ منال آنے کا ملکل بھی بورا نہیں رہا میں یہی سوتا رہا تھا کافی دونے سے کہ گرمی ہوگی اوپر جاؤں گا تھا جاؤں گا اس لیگوں کے فرسٹم آ رہا تھا تو جو میرے ایکسپیرنس تھا وہ اچھا رہا مزہ آیا بائک میں آنے میں اور ملکل بھی پتہ نہیں چلا مجھے لگتا ہے کہ میں ٹونٹی منٹس میں ہارڈی اوپر پہنچ گیا ہوں ٹونٹی بھی شاید زیادہ ہوں اس سے بھی جلدی پہنچ گیا ہوں اور جوس اگر آپ پیتے ہیں پر آپ کو باقی شوٹز بھی دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جوس آیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ ہم جس کے پیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ہوفل ہی مزگا ہوگا ہمم کافی مزگا جوس ہے مکس جوس مانگایا تھا منال سے اور جوس پیتے ہیں پر واپس نکلتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے دامنے کو اسٹے کیا تھا تھوڑ دیر جوس پکر رہ پیا تھا اب واپس جا رہے ہیں اب ہی دیکھتے ہیں یہ بائک اترائی میں کیسا ٹرائیٹ چلتا ہے آتے ہوئے تو اس نے کوئی بیشننگ کیا اور بہت مزے سے بائک چلا کے آیا ہمیں اب ہی واپس ہی میں دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹرائیٹ کیسی ہے بلکل آسانی سے اتر رہا ہے ہمیں تھوڑا اتیاز سے اتار رہے ہیں بلکل آسانی سے نیچے جا رہا ہے پہلے دوسری گیرے کے اندر اس بات کے لازم اتیاد کریں کہ جب بائک پیاب ہیں تو بائک کی ڈرائیو اور کار کی ڈرائیو میں بہت فرق ہے بائک میں آپ کو بہت اتیاز سے ڈرائیو کریں پڑتی ہے تاکہ کسی طرح کا مسائب نہ ہو جائے کیونکہ رسک زیادہ ہوتا ہے ایکسیجنٹ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ہیلی ایریہ روڈ سلپری ہوتی ہیں شارپ ٹرنز ہوتے ہیں تو آپ بلکل اتیاز سے لوگیر پہ سلوڑی سلوڑی میں اپنا بائک لے کریں نیچے موسیقی 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 بائک کے ہینلنگ بہت اچھی ہے اور کہیں گے مجھے فیل نہیں ہوا کہ یہ انڈر پاور ہے پاور اس کی فل نہیں ہے جب کہیں چڑھنے پر مشکل ہو رہی ہو پہلے گئر بھی یہ کہیں بھی چلا جاتا ہے بہت اچھی پاور ہے اس کی اور اترائی میں بھی کافی ایزیلی میں نے بائک اتھار لیا کوئی مجھے ایشو نہیں ہوا اور ہینلنگ کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوا ہوفیلی آپ کے سارے کوششن کلیر ہو گیا ہوں گے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکر کریں تینکیو سو مچ